بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہات اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیک دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک نیو چیز لے کر آیا ہوں آپ کے لیے زیادہ تر لوگ جو بولتے ہیں کہ یہ آپ کا ایٹی ایس جو ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے تو آپ اس چیز کے لیے بلکل پریشان نہ ہو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی کمپیک سائز کے اندر ایک بہت اچھی چیز لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو یہاں پر ڈسپلے پر دکھ رہی ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ ایک ایٹی ایس مکمل کارڈ ہے جو کہ ایٹی ایس بلس ایم ایف ہے اس کے اندر جونوں چیزیں جو ہے اویلیبل ہیں اور یہ پانچ ریلو کے اوپر بنا ہوا ہے تو آج جو ہے اس چیز کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو پوری گائیڈ کروں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ کیسے ورک کرتا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو اسٹال کرنا ہے اور یہ کس طرح سے باقی چیزیں ورک کرتی ہیں اس کی تو اس ویڈیو کو اینڈ ٹک کے ضرور دیکھئے گا اور اگر میرے چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ کارڈ جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کارڈ میں کافی زیادہ فنکشن ہے اور اس کے اندر یہاں پر بھی کنیکشن ہے انپٹ کے اور یہاں پر بھی آؤٹ پٹ کے بھی کنیکشن ہے تو دوستو یہ ایک چیز جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایٹی ایس اور ایک ای ایم ایف کارڈ ہے اچھا یہ چیز ایک بات میں آپ کو یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ یہ ٹوٹل ہی ایٹی ایس کے ساتھ کام نہیں کرے گا مطلب اس کے ساتھ آپ نے لوڈ کے لئے مگریٹک کانٹیکٹر وغیرہ لگانے پڑیں گے مطلب آپ نے دو کانٹیکٹر یوز کرنے ہوں گے جو کہ لوڈ کے اوپر میں ابھی بتا دوں گا کہ کس طرح سے یہ لگیں گے اور اس کی ٹیسٹنگ بھی بتا دوں گا مقتصر طور کے اوپر کہ آپ کو کس طرح سے یہ انسٹال کرنا ہے تو سب سے پہلے اب ہم اس کے کنیکشن کی بات کرتے ہیں کہ کنیکشن کے اوپر انپوٹ ہم نے کیا کیا دینا ہے اچھا یہاں پر سب سے پہلے دو کنیکشن ہم نے یہاں پر جنرلٹر کی جو ٹو ٹوئنٹی سپلائی ہوتی ہے لائن اور نیوٹل وہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اور اس جگہ پہ دینا ہے پہلے دو کنیکشن میں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اس کے وابڈا کے اوپر اگر آپ کراچی سے ہیں تو کیا الیکٹک اور اگر کراچی سے باہر کے ہیں تو وابڈا کی کنیکشن یہاں پر لگیں گے یہاں پر ہر چیز جو ہے منشن کی ہوئی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ وابڈا کا نیوٹل یعنی کیا الیکٹک کا نیوٹل اور وابڈا کا لائن لگی یہ مطلب فیز لگے گا اس کے بعد میں یہاں پر بات کرتا ہوں کہ یہ بیٹری کے کنیکشن ہیں اچھا زیادہ تر لوگ جو ہے کنفیوز دیتا تھے ہیں کہ جس کے بڑے جنرٹر ہوتے ہیں اس کے اندر چوبیس ورلڈ کا بھی سسٹم دیا ہوا ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں کہ یہ کارڈ جو ہے بارہ ورلڈ کا ہے آپ نے بیٹری کے اوپر اس میں انہوں نے یہ منشن نہیں کیا کہ بارہ ورلڈ اور چوبیس ورلڈ لکھا ہوا ہو اس پر انہوں نے خالی بیٹری کے نیگیٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹ بتائیں تو یہاں پر ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ یہاں پر بیٹری کے بارہ ورلڈ ہی لگیں گے یہاں پر بیٹری کے بارہ ورلڈ لگانے کے بعد آپ نے اور کنیکشن کہا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر بھی انہوں نے بلکل کلیر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک فیول کا وائر لگے گا اور ایک سلف کا وائر لگے گا اور ایک چوک کا وائر لگے گا اس کے بعد آن لوڈ جنیٹر اور وابڈا آن لوڈ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر وابڈا کے اوپر ایک کانٹیکٹر ایڈ کر دینا ہے مطلب کانٹیکٹر کے جو دو کوائل کے وائر ہوں گے وہ یہاں پر لگانے ہیں اور اس کے بعد جو یہ جنیٹر لوڈ کا وائر لگا ہوا ہے وہ اس کو جنریٹر کے لوڈ پہ لگا دینا ہے یہ لوڈ سپورٹڈ ہرگز نہیں ہوتا یہ خالی جسٹ فنکشن کرتا ہے آپ نے لوڈ کے لیے کانٹیکٹر جو ہے وہ الگ سے لگانے ہوں گے یہ چیزیں تو کلیر ہو گئیں اب یہاں پر جو تین پوائنٹ ہے ہمارے جو کہ ایک سلف کا ایک فیول کا اور ایک چاپ کا وائر جو ہے اچھا یہاں پر میں ایک چیز کلیر کرتا ہوں کہ یہاں پر فیول کا وائر جو ہے اس کو تھوڑی سی سیٹنگ ہم نے چھوٹے جنریٹر میں الگ کرنی ہوگی کیونکہ یہ یہاں پر فیول کے وائر کے اندر بارہ وولڈ جو لائٹ آنے کے بعد اس کو کٹ آف کر دے گا مطلب فیول کو جب ہم بڑے جنریٹر کے اندر فیول کو کرنٹ فیول پمپ کو کرنٹ دیتے ہیں تو فیول آن ہو جاتا ہے اور چھوٹے جنریٹر میں اس طرح نہیں ہوتا چھوٹے جنریٹر میں جسٹ کوائل کی وائر ارتھ کرنے سے جنریٹر آف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے سلف کے اوپر جو ہے یہ جو فیول لکھا ہوا ہے فیول کے اوپر ہم نے آگے ریلے لگانی پڑے گی ریلے لگانے کے بعد اس کو فنکشن الگ کرنا پڑے گا اس کا اور سلف کی وائر کا بتاتا چلوں گے یہ سلف کی وائر جسٹ یہاں سے اٹھے گی اور چھوٹے جنریٹر میں یا بڑے جنریٹر میں دونوں میں سلف پہ چلے جائے گی اور چوک کی وائر کو آپ رہنے دیں کوئی ایشو نہیں ہے چوک کا بس آپ نے دو یہ والے وائر یوز کرنا ہے ایک سلف کا اور ایک فیول کا تو چلے اس کے اندر کنیکشن ہم دیتے ہیں وائر وغیرہ لگاتے ہیں انپوٹ وولٹیج دیتے ہیں تو دیکھیں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اچھا یہاں پر میرے پاس میں بیٹری میں یوز نہیں کر رہا میں بارہ وولڈ کی ایک سپلائی یوز کر رہا ہوں جو کہ اس کو میں انپوٹ وولٹیج کے اوپر بیٹری کے اوپر دے دوں گا اچھا دوستوں جیسی میں نے اس کی بارہ وولڈ دی تو یہاں پر دیکھیں پاور کی لائٹ شو ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کارڈ ہمارا آن ہو گیا ہے اس کے بعد کارڈ نے جو ہے اپنے فنکشن کے حساب سے کام کرنے لگ گیا مطلب اس کے اندر کے الیکٹک کی سپلائی موجود نہیں ہے تو یہ اس نے فیول فوراں آن کر دیا فیول آن کرنے کے بعد یہ سلف کی لائٹ یہاں پر آپ کو شو کر رہی ہوگی کہ سلف کی لائٹ جو ہے وہ آن ہوتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آف ہو جاتی ہے تو اس کی ٹائمنگ وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر تین ویریابل دیئے ہوئے ہیں جو کہ بلکل یہاں پر لکھاوا ہے کہ کس طرح سے یہ آن ہوگا یہاں پر میں طول سا زوم کر دیتا ہوں اچھا دوستو دیکھیں یہاں پر جس طرح میں نے اس کو پاور دی تو یہ فیول آن ہو گیا اور فیول آن کے ساتھ جو ہے یہ سلف کو کنٹینیو لگا رہا ہے اس کی ٹائمنگ کے سیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے سلف کی ڈیلے ٹائمنگ اور اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سیٹ کرنی ہوگی کہ کتنی دیر تک ہم نے سلف مارنا ہے اور کتنی دیر تک جو ہے وہ بیچ میں گیپ رکھنا ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے یہاں سے سب چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور جنرینٹر آن ٹائم مطلب یہ ہے کہ اگر جنرینٹر آن ہو جائے تو اس کے بعد کتنی ٹائم اس کے اندر سیٹ کرنا ہے سب چیزیں جو ہے یہاں سے یہ سیٹ کر دے گا اچھا یہاں پر ایسا ہے کہ یہ تین دفعہ جو ہے سلف مارے گا سلف مارنے کے بعد بھی اگر یہ سٹارٹ نہیں ہوا تو یہ ایرر کا آپشن دے دے گا ابھی دیکھیں یہ تین چار دفعہ جو ہے یہ سلف لیتا ہے اس کے بعد کیا آپشن دیتا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک ریٹ کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہے جو کہ یہ ایرر کی لائٹ شو کر آ رہی ہے یہاں پر یہ ایرر آ گیا ہے اور یہ بزر لگا وہا ہے کہ بزر جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جنرینٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا اور اس کے اندر ایرر آ گیا ہے اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ اس کے اندر وابڈہ کی لائن یعنی کیلیکٹک کے لائن لگاؤں گا اور اس کے ساتھ یہاں سے quanٹیکٹر لگاؤں گا کہ آپ کو پتا چلے کہ کانٹیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے آن ہوتا ہے اچھا دوستو میں نے وابڈا کے اوپر سپلائی لگا دی ہے اور یہاں پر وابڈا کے اوپر میں نے کانٹیکٹر لگا دیا ہے تو اب یہ اسی طریقے سے ایرر کی طرح اب دیکھیں اس کی میں جیسی سپلائی آن کرتا ہوں تو یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے میں سپلائی آن کرنے لگا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ایرر کی لائٹ بند ہو گئی ہے اور جو کہ وابڈا کی لائٹ ہے وہ آن ہو گئی ہے دوستو جیسی میں نے اس کی وابڈا آن کری وابڈا آن کرنے کے بعد ہمارا کانٹیکٹر آن نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ میں نے یہاں پر کرنڈ اگر میں ٹیسٹر سے چیک کروں تو یہاں پر کرنڈ ہمیں نظر نہیں آرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی آگزلیری پوائنٹ ہے ہم نے کانٹیکٹر کو کرنڈ الگ سے دینا پڑے گا اور ایک وائر اس کی کوائل کا اس کے تھروق گزارنا پڑے گا تاکہ یہ وابڈا آنے کے بعد یہ دونوں کوائنٹ جو ہے وہ آپن ہو جائے مطلب میک ہو جائے میک ہونے کے بعد ہمارا کانٹیکٹر جو ہے وہ آن ہو جائے اصل میں بات یہ ہے کہ اس کارڈ کے اوپر میں کبھی اس کے اوپر میں نے کام نہیں کیا آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کارڈ کے تھرو بھی ایٹی ایس بن سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ اس کارڈ کو آپ اگر یوز کریں گے تو یہ الیکٹونکس کارڈ ہے کبھی بھی کوئی مسئلہ آ سکتا ہے تو میں یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا لیکن چلنے کو تو یہ ایک دن بھی چل جائے اور چلنے کو یہ ہے کہ یہ سالو بھی چل سکتا ہے تو یہ کارڈ مجھے اچھا لگا اس کے اوپر میں نے سمجھا کہ ویڈیو بنانی چاہیے تو اس کے اوپر آپ کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب میں جو ہے اس کانٹیکٹر کو الیکسس اپلائی دے کر اس کے طرح کنٹرول کرتا ہوں یہاں پر میں سب سے پہلے اس کی وابڈا بند کر دوں گا احتیاط کے لیے سیفٹی فرسٹ ہے بھائی تو دوستو میں نے اس کا کنیکشن کر دیا ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں نے کنیکشن جو ہے وہ کس طرح کر رہا ہے اچھا کانٹیکٹر کی کوائل کو فیز میں نے دیریکٹ دے دیا ہے اور اس کا نیوٹل جو ہے اس کو بریک کر کے ایک وائل ادھر لگا دیا ہے اس کے پوائنٹ پر وابڈا والے اور دوسرا پوائنٹ ادھر لگا دیا ہے اب میں جو ہے وہ کلیکٹک آن کرنے لگا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کلیکٹک آن انہوں پر کانٹیکٹر کس طرح سے ہمارا آن ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ کانٹیکٹر جو ہے وہ ہمارا آن ہو گیا ہے اور اس کی وابڈا کی لائٹ بھی آن ہو گئی ہے یہاں پر میں جو ہے اب لائٹ کو کلیکٹک کو آن کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ آن ہوتا ہے اچھا اسی طرح جو ہے وہ جنرینٹر کا بھی سسٹم ہے تو جنرینٹر کا بھی جو ہے آپ نے جنرینٹر کی وائر کو کانٹیکٹر کو جس طرح میں نے یہ کلیکٹک آن کر رہا ہے اسی طرح جنرینٹر کی کانٹیکٹر کو بھی اسی طرح سے لگانا ہے تو اب میں یہاں سے کلیکٹک آن کر دوں گا دوستو یہاں سے کلیکٹک جیسی میں بند کرتا ہوں ویسی ہمارا کانٹیکٹر جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے اور اس کا ایم ایف سرکٹ جو ہے وہ کام کرنے لگتا ہے ایم ایف سرکٹ جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر کہ ہر چیز کی ایک لائٹ یہاں پر دیوی ہے اور لکھاوا بھی ہے ساتھ میں بڑا اچھا انہوں نے کارڈ بنایا ہے جو بھی کمپنی نے اس کو بنایا ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ پاکستان میٹ ہے ہمارے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ سے اس طرح کارڈ بنائے جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا کارڈ یہ ہے کافی اس کی تاریخ سنی تھی تو میں نے بولا اس کے اوپر ویڈیو جو ہے آپ کے لئے بناوں تو دیکھیں میں نے یہاں سے وابڈہ بند کر دیئے اب میں جو ہے اس کی ساری وائریں نکال کے آپ کو کارڈ کی ایک وزٹ کراؤں گا کہ کارڈ جو ہے وہ وائرنگ وغیرہ کس طرح سے کرنا ہے تو دوستو دیکھیں یہ کارڈ جو ہے وہ کافی اچھا بناوا ہے اور بہت ہی کوئی اچھی پرنٹنگ وغیرہ قریبی ہے بہت صفائی سے اس کارڈ کو بنائے وا ہے اور اس کی ساری آئیسیاں وغیرہ پکائیگی سے نمبر وغیرہ سارے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اگر اس کی کوئی آئیسی ٹرانسٹر یا کچھ بھی اس کی کامپننٹس وغیرہ خراب ہو جائے تو آپ اس کو ایزیلی چینج بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی الیکٹونکس کے اندر ماہر ہے تو وہ اس کو خود بھی بنا سکتا ہے اب میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے دکھاؤں تو اس کا پی سی بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی کوئی صفائی سے بنایا گیا ہے اس کی خصے اچھی خاصیت میں آپ کو یہاں پر بتاتے چلوں کہ یہاں پر اس نے اس سرکٹ بنانے والے نے اس کے بیک سائٹ کے اوپر بھی یہ پرنٹ کروایا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہر چیز شو کرائیے تو دوستو اب اس کی پرائز کی بات کرتا ہوں اس کی پرائز وہ کتنی ہے اور یہ کارڈ وہ کہاں سے ملے گا ویسے تو یہ لوکل مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے اس کی پرائز کی میں بگر بات کروں تو یہ پچیس سو سے تین ہزار کا ایزیلی مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے الگ الگ مارکٹ کے الگ الگ پرائز ہوتے ہیں اگر آپ یہ کارڈ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ فرام کر سکتا ہوں نیچے دیئے گئے وارٹس اپ نمبر کے اوپر آپ کال کر کے میسیجز کر کے اس کارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات میں یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ اس کے ڈیلیوری چارجز وہ بلکل الگ سے ہوں گے پورے پاکستان کے اندر میں اس کارڈ کو آپ کے گھر آپ کے ایڈرس پر بھیج سکتا ہوں تو امید ہے دوستو آج یہ ایک ایٹی ایس کارڈ اور ای 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 ایف کارڈ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور سارے فنکشن جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور میرا چینل نیشنل ٹیک کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی